اسلام علیکم پیڈا کے اس سیئشن میں ہم سیکشن 3 کو ڈسکس کریں گے سیکشن 3 کا تعلق گراؤنڈز فار پروسیڈنگز اینڈ آوارڈنگ پینلٹی سے گراؤنڈز فار پروسیڈنگ کا مطلب کہ وہ وجوہات وہ بیسز جن کے وجہ سے کسی کے خلاف پیڑا کے تحت انزباتی کاروائی کی جاتی ہے اور پھر ان وجوہات کے ثابت ہونے پر اس کو ایک یا ایک سے زیادہ سزائیں دی جاتا اب یہ گراؤنڈز پیڑا نے سپیسیفائی کل پانچ گراؤنڈز جب میں پانچ کی بات پیڑا کے بارے میں کرتا ہوں تو ایک جنیریک یاد رکھنے کے لیے بات کیا کرتا ہوں کہ پانچ کے فکر سے پیڑا کو بہت پیار ہے کیسے پیڑا کے اپنے الفاظ پانچ ہیں پیڑا کی گراؤنڈز پانچ ہیں پیڑا کے اندر مائنر پینلٹیز پانچ ہیں اور اس طرح میجر پینلٹیز چھے ہیں لیکن ان پینلٹیز کے اندر دی گئی میکسیمم لیمٹ پانچ ہے تو اس لیے یہ یاد رکھنے کے آسانی کے لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس پانچ کے فگر کو پیڑا سے بہت پیار ہے پانچ گراؤنڈز کی بات میں نے کیا فائیو گراؤنڈز فرس گراؤنڈ انیفیشنسی انیفیشنسی سے مراد اردو میں بات کریں تو نکمہ، نکھٹو، کام چھوٹ بھلے وہ پہلے بڑا کام کرتا تھا اب کام نہیں کرتا یعنی ایفیشنٹ نہ ہونا جو کام دیا گیا وہ نہ کرنا وہ آؤٹپوٹ نہ دینا گورنمنٹ کے لیے ایک بوجھ کا باعث بننا تو اس کو ہم کہیں گے انیفیشنٹ اور اس کے اس ایکٹ کو ہم کہیں گے اس کے نکمہ پن کو انیفیشنس اس کے بعد دوسری گاؤنڈ ہے مس کانڈکٹ کی مس کانڈکٹ سے مراد اینی کانڈکٹ پریجوڈیشل گوڈادا اور سروس ڈیسپلر وہ عمل وہ کردار جو ایک اچھے گورنمنٹ ملازم کا نہیں ہے اس کو ہم کہتے ہیں مس کانڈکٹ پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ جو کانڈکٹ رولز نائیٹین سکسٹی سکس دیئے گئے ہیں جن پر گورنمنٹ ایمپلائز نے عمل کرنا ہوتا ہے ان کانڈکٹ رولز میں سے کسی بھی کانڈکٹ کی خلاف ورزی کو بھی مس کانڈکٹ کھا جائے گا وہ کانڈکٹ کتنے ہیں تقریباً بتیس کے قریب وہ کانڈکٹ ڈیٹیل سے کانڈکٹ رولز نائیٹین سکسٹی سکس میں دیئے گئے ہیں اگر اس میں کسی بھی کانڈکٹ کی خلاف ورزی کی جاتی ہے تو اسے مس کانڈکٹ کہیں گے میں ایک مثال دیتا ہوں کہ اس میں کون کون سے کنڈاکس دیئے ہیں اس میں بتایا گیا ہے کہ کوئی بھی گورنمنٹ ایمپلائی ٹی وی میں ریڈیو پہ اخبار میں اپیر نہیں ہو سکتا کوئی گورنمنٹ ایمپلائی سرکاری سیاسی جلسے میں تقاریر نہیں کر سکتا کسی کوئی ڈیٹ ریزنگ میسہ نہیں لے سکتا گورنمنٹ کے خلاف جلسہ نہیں کر سکتا سرکاری گھر ہے وہ قرائے پہ نہیں دے سکتا اس طرح اب تقریباً 32 کے قریب کنڈاکس دیئے گئے ہیں اور ان کی تفصیل دی گئی ہے تو کسی بھی ایک کنڈاکس کی خلاف ورزی کو مس کنڈاکس کا جائے تیسی بات ایک جنرک بات کہتے ہیں کہ اکنڈاکٹ ان بیکومنگ آف این آفیسر اور گورنمنٹ آفیسر وہ کیا ہے کہ جو گورنمنٹ کے اندر لوگ ہوتے ہیں وہ ایک گریس رکھتے ہیں اس گریس کو لوس کرنا مختلف دیکھوں سے جو کسی گورنمنٹ ملازم سے توقع نہیں کی جا سکتی وہ کام کرنا ایسا کیوں ہے ایسا اس لیے ہے اس کے پیچھے بڑی لمبی تفصیل ہے ہم ساری ڈیٹیل میں بات نہیں کر سکتے گورنمنٹ آفیسر یا آفیسر تنخواہ ٹیکسز سے لیتا ہے اور وہ ٹیکسز عام آدمی عام شہری ملکہ دیتا ہے اب اس پر یہ فرض آید ہوتا ہے کہ جو کام اس کے ذمہ ہیں وہ کام وہ کرے اگر ایک شہری اس کے آفیس آتا ہے تو وہ عزت کے ساتھ اس کے ساتھ تیش آئے وہ جس کام آیا ہے وہ لیگل کام ہے تو وہ کرے اگر وہ نہیں کر رہا تو تو مس کنڈکٹ کر رہا تو وہ ان بکمینگ اس کا کنڈکٹ جو ہے ان بکمینگ ہے تو ان بکمینگ نہیں ہونا چاہیے نا موضوع نہیں ہونا چاہیے مس کنڈکٹ کے بعد نیکس آتی ہے گراؤنڈ کرپشن کرپشن کی گراؤنڈ سب سے ہیویس گراؤنڈ ہے سب سے سیریس گراؤنڈ ہے اور اس پر پینلٹی بھی اسی طرح دی جاتی ہے یہ معاملہ ہم پینلٹیز میں ڈسکس کریں گے جو سیکشن فور سے تعلق رکھتے ہیں کرپشن کی پیڈا کے اندر چھے طرح کی مینیفیسٹیشنز دی گئیں پہلی تو یہ ہے کہ ایکسپٹنگ برائیب ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی کسی سے کچھ قبول کرنا خود یا کسی کے ذریعے دوسری بات فرڈولینڈلی گورنمنٹ کی ریسورسز کو مس اپپریئیٹ کرنا فنڈز کو مس اپپریئیٹ کرنا امبازلمنٹ میں انوالو ہونا گورنمنٹ کی پراپرٹی اور ریسورسز کا مس یوز کرنا یہ کرپشن کی دوسری مینیفیسٹیشن اسی طرح پوزیشن آف پیکنلری ریسورسز بیانڈ دنون سورسز آفی انکم کسی کے پاس ایسے سورسز ہونا ایسی مالی استعداد ہونا جو گورنمنٹ کو بتائی گئی مالی استعداد سے زیادہ مثال کے طور پر اینوال ایسٹ فارمز ڈیکلریشن ہوتی ہے گورنمنٹ میں اس میں ہم بتاتے ہیں میرے پاس اتنی پراپرٹی ہے پچھلے سال اتنی تھی اتنی سال بڑی ہے ایک ایک چیز کی ڈیٹیل بتاتے ہیں زرائی زمین ہے جانور ہے سونا ہے پیسہ ہے پلاہٹ ہے ہر چیز کی ڈیٹیل دینی ہوتی وہ جو ڈیٹیل اس سال ایک گورنمنٹ ایمپلائی نے گورنمنٹ کے ہاں جمع کروائی ہے ڈیکلریشن آف ایسٹ کیا ہے اگر پتا چلتا ہے کہ اس سے زیادہ کس سورسز اس کے پاس ہیں اس کی مالی استعداد اس سے زیادہ ہے اس کی زمین زیادہ ہے اس کے پلاٹس ہیں اس کا بینک بیلس زیادہ ہے تو یہ تصور کیا جائے گا کہ یہ کرپٹ ہے چوتھی بات اس کے بارے میں ڈیپارٹمنٹ کے اندر عام سوشل سرکل میں یہ شہرت ہو کہ یہ کرپٹ ہے اسے بھی کرپٹ سمجھا جائے گا پانچویں بات اس کا جو لیونٹ سٹائل ہے وہ کومنٹ سو ریڈ نہ کرتا اس کی انکم کے ساتھ یہ نہیں اگر وہ پچاس ازار لیتا ہے تنخواہ اور آتا پرادو پہ ہے بچے اس کے اچھی سن میں پڑھتے ہیں بیکن ہاؤس میں پڑھتے ہیں تو دیکھنا ہوگا اس کے اس پچاس ازار کے اندر وہ کون سی برکت ہے جس کے بیسز پہ وہ بچے پچیس پچیس ازار کی فیس پہ اچھی سن میں یا بیکن ہاؤس میں پڑھا رہا ہے پرادو پہ آرہا ہے نوکر ہیں مطلب اس کی جو جیسے پجابی میں کہا تھے نا بہت زیادہ لش پش ہے اور وہ لیتا پچاس ازار ہے اس کو بھی کرپٹ کہا جائے گا اور چھٹی بہت اہم مو بولتی کرپشن پلی بارگی اگر بندہ کوئی کوئی گورمنٹ ایمپلائی پلی بارگین کر لیتا ہے پلی بارگین موٹی سی مثال ہے نیب میں پکڑا جاتا ہے نیب اسے کہتا ہے آپ نے تو دس کروڑ کھا یہ غبن کیا ہے امبیزلمنٹ کی ہے وہ کہتا ہے میں نے تو ایک کروڑ کیا ہے اور وہ ایک کروڑ ریٹن کر دیتا ہے کہتا ہے میں نے دس کروڑ نہیں کی تو یہاں پہ اس نے جو ریٹن کیا گویا اس نے یہ مان لیا کہ میں کرپ تھا اس نے مان لیا میں نے ایک کروڑ کھایا تھا اور یہ ویلنگ ریٹن کر رہا ہے تو اب یہ مو بولتا کرپٹ ہے اس کے خلاف مو بولتا ثبوت ہے بلے وہ ایک روپیہ بھی مان لیتا میں نے کھایا ہے تو گویا اس نے مان تو لیا تھا جب کوئی خود کو مان لے کہ میں نے گورمنٹ کی اتنی اماؤنٹ امبیزل کی میں نے اتنے ریسورسز کا ناجائز استعمال کیا اور وہ پلی بار گینگ کر کے بری ہو جائے تو اس کو بھی کرپٹ کھا جائے پہلی پینلٹی ہم نے ڈسکس کی این ایفیشنسی دوسری مسکنڈک تیسی کرپشن چوتھی ہے سب ورسیب ایکٹیوٹیز سب ورسیب ایکٹیوٹیز سے مراد ہے تخریب کارانہ سرگرمیوں تخریب کارانہ سرگرمیوں کی جب بات آتی ہے تو فوراں ہمارے ذہن میں بم دھماکے اسلہ بارو گوجتا ہے اس سے ہٹ کے بھی سب ورسیب ایکٹیوٹیز ہیں یہ وائلر ٹرم ہے مثلا جلاو کھراو کی بات کرنا ملک کے خلاف تقاریر کرنا ناجائز اسلہ رکھنا کہیں آگ لگانا توڑ پھوڑ کرنا یہ سب سب ورسیب ایکٹیوٹیز میں آتی ہے اور سب سے بڑی سب ورسیب ایکٹیوٹیز ہے اپنے ملک کے نام کو نقصان پہنچا اپنے ملک کے خلاف تقاریر کرنا اس کے بعد پانچویں گراند ہے سرکاری رازوں کا افشاہ کرنا اگر ہم تمام گورنمنٹ ایمپلائیز غور سے دیکھیں تو ہم میں ہر ایمپلائی کسی نہ کسی سٹیج پر ایسی انفرمیشن کی پوزیشن میں ہے جو کنفیڈنشل ہے جو دوسرے سے شیئر نہیں کی جانے تو ایسی انفرمیشن جب ہم دوسرے سے شیئر کرتے ہیں جو ان اتھائیزڈ ہے اس کو دیکھنے کا اس کو ریسیب کرنے کا ہمارے کسی چینل میں نہیں آتا کہ اس سے شیئر کی جائے تو اس کو ہم ڈسکلوئیر آف آفیشل سیکریٹ کہیں گے اس کی میں ایک مثال دیکھتا ہوں بورڈ کا ریزلٹ آنا ہے دس جون کو فرس جون کو کوئی بھی اس کا آفیشل گزٹ کی کاپی کسی کو دے دیتا ہے اور اگلے دن اخبار میں آیا ہوتا ہے تو گورنمنٹ کے لیے بہت بڑی ایمپارسمنٹ ہے اگر گورنمنٹ ایمپلائیز یا کارپوریشن ایمپلائیز ڈسکلوئیر آف آفیشل سیکریٹ کرنا شروع کر دیں تو ان اداروں کے لیے گورنمنٹ اور کارپوریشن کے لیے ممکنی نہیں ہے وہ ڈسین میکنگ کر سکے اس کو ان اداروں کو ان سربراہان کو بہت زیادہ ایمپارسمنٹ ہوگی اپنے پبلک کے سامنے اپنے کلائنٹس کے سامنے مثلا سیکریٹیریٹ کے اندر تمام جو سمریز ہیں وہ انیشیئٹ ہوتی ہیں سیکشن آفیسر کی ٹیبل پر اپرویل دینی ہے چیف منسٹر میں تو وہ سمریز بعض اوقات کسی کے حق میں جا رہی ہوتی ہیں کسی کے خلاف جا رہی ہوتی ہیں پلاننگ کی سمریز ہوتی ہیں مختلف سبجیکٹس مختلف انوانات پر وہ سمریز جاتی ہیں اگر کوئی سمری کسی کے مثال کے طور پر خلاف جا رہی ہے اس کی پینلٹی کے لیے جا رہی ہے جس کی اتھاریٹی جی منسٹر تھا اور اس کو اس اکیوز کو پہلے کسی نے بتا دیا اور اس نے اکسیس کر لی اس سیکشن آفسر کو جس محکمے کی وہ سمری ہے تو اس کو تو اگر پہلے پتا چل گیا کہ میرے خلاف یہ چیز رگمنٹ ہو کے جا رہی ہے وہ وہاں پہ چیف منسٹر کے پاس لوگوں کو لے کے چلا جائے گا گویا ایک پیشر ڈیولپ کر لے تو چیف منسٹر کے لیے ممکن نہیں ہوگا کہ وہ آٹر کر سکے ایڈ ٹائمز ایڈ ٹائمز اس کے لیے بھی ہو سکتا ہے ممکن نہ اسی طرح مختلف لوگوں کی سٹیکس ہوتی ہیں مختلف ایشوز میں اگر وہی کسی کے خلاف اس کی سٹیکس کے خلاف سمری جا رہی ہے اگر وہی بات وہ پریشر ایکسرسائز کرے گا اوپر والے جو اس روٹ میں جتنی آثورٹیز آتے ہیں مثلا اگر ایک سمری نیشیئٹ ہوئی ہے ایڈمیسٹر ڈیپارٹمنٹ سے سیکرٹی ریگولیشن کے پاس جا رہی ہے سیکرٹی لا کے پاس جا رہی ہے سیکرٹی فائننس کے پاس جا رہی ہے چیف سیکرٹی کے پاس جا رہی ہے چیف منیسٹر تو یہ ایک روٹ ہے اس سمری کا تو راستے میں کسی کو بھی وہ انٹیویجول پریس کرنے کی کوشش کر سکتا ہے انٹیو انفلوینس اُت کے اوپر ایکسرسائز کر سکتا ہے تو گویا اس کے لیے ایمبارسمنٹ کا باعث بنے گا اس لیے لازم ہے کہ ہم جو افیشل سیکرٹ ہے اس کو ڈسکلوز نہ کریں تو ہم نے پانچ گراؤنڈز لے کی پیٹا ہے پہلی گراؤنڈ انیفیشنسی مسکلٹاکٹ کرپشن سبرسی ایکٹیوٹیز اور ڈسکلوز یراف آفیشل سیکرٹ تو آج کے اس سیشن میں اس سیشن کو سننے پر آپ کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ